بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین اسلام علیکم آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور رحمت اللہ عالمین ہیں انہوں نے ہوانات کے ساتھ شفت کے بارے میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار کے ساتھ بلائی کرنے میں سواب ہے حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار عورت کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا جو کہ ایک کوئے کے پاس ہانپ رہا تھا اور پیاس کی شدت سے قریب المرگ تھا اس عورت نے اپنے موزہ اتارا اور اپنے ڈپٹے سے باندھ کر کوئے میں سے پانی موزے میں باہر لائی اور اس کو پلایا اور اس طرح موزے میں پانی پوئے سے نکال نکال کر اسے پلاتی رہی حتیٰ کہ وہ سہر ہو گیا اس کی پیاس بجھ گئے تو اس نیکی کے بدلے میں اس عورت کو بخش دیا گیا صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو صرف اس لیے دوزک میں بھیج دیا گیا کہ اس نے اپنی بلی کو قید رکھا اس کو نہ کھانا کھلایا نہ پانی پلایا اور نہ ہی اس کو ازاد کیا حتیٰ کہ وہ مر گئی تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزک میں بھیج دیا صحیح بخاری صحیح مسلم عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ تھا وہ آپ کو دیکھ کر رونے لگا آپ نے اس کے سر پر اور گردن پر ہاتھ پھیرا اور اس سے پیار کیا تو وہ اونٹ خموش ہو گیا آپ نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے تو ایک انساری نے کہا یہ اونٹ میرا ہے آپ نے فرمایا کیا تم اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے تم کو اس کا مالک بنایا اس اونٹ نے مجھ سے زبان حال سے شکیت کی ہے کہ تم اس کو بھوکھا رکھتے ہو اور اس سے کام بھی زیادہ لیتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں پر سواری کرو جب یہ تاندرست ہوں اور ان پیس سے اترو تب بھی یہ تاندرست ہوں ان کو کرسی نہ بناو آپ نے کسی بھی جانور کے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کو خسی نہ کرو مصد نہ دے امام احمد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین ہیں انہوں نے وہ باتیں بتائیں جو رحمدلی صلح رحمی کو جاگر کرتی ہیں قرآن مجید میں ترہ ترہ کے واقعات بیان ہوئے جس سے رحمدلی کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود بڑی رحمدل ہے اور وہ نہیں پسند کرتی کہ لوگوں پر یا حوانات پر کوئی نائنصافی کرے کوئی ان کو عذیت دے کوئی ان پر ظلم کرے یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے جو قرآن مجید میں دی گئے اقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان کی خلاور ذکرتے ہیں اس لئے ہمیں ناظرین چاہیے کہ ہم احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچائے ہیں اللہ تعالیٰ کی درسے ان پر منعام عمل کریں اور اس طرح جانداروں کا بھی خیال رکھیں جس طرح ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اللہ آپ کا حامیہ ناصر ہو